ایور بینوں درشاگنڈ سوتاگنڈ ماتری سکتی کو نمن چینل ٹونٹی فور پلس نیوز کے خاص وشیش من موحق چت سمادھی دینے والا اچھا انسان بنانے والا انسانیت اور مانوتہ کے گن دینے والا چوہو موکی وکاس کرنے والا لائف اسٹائل کے بارے میں وقتی تو وکاس کے بارے میں ویشوی کرن اسطر کے اوپر اور ساماجی سمشیوں کے نرہ کرن کے اوپر اور سواستے کے سمندھی ٹپس دینے والا پنوٹھان کارکر میں آپ سب ایک ہار دیکھ سواگت ہے ابھی نندن ستکار ہے پنوٹھان کارکر میں پرتی دین نئے نئے وشیہ لے کر کے پرویش ہوتے ہیں اور ہر وشیہ شود پرک ہوتا ہے ہر وشیہ کو کئی اینگل سے جھانچا جاتا ہے کہ ہر ایک کے لئے اپیوگی ہو بچے یوہ بزرگ ملائیں ہر ایک ورگ کے لوگ اس اپیشوڑ سے کس نے وہ شکشہ پرابت کرے اسی طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے تو اسی کرم کے اندر آج ہم ایک ہمارے بھارت کے راست پریم کی بات کریں گے آج کا ہمارا وشیہ ہے بھارت پنے مہان بنے بھائی اور بہنوں درشکن سوتا گن بھارت جو ہے وہ ایک دھرم گرو دیش کہا جاتا تھا بھارت کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا کیوں کہا جاتا تھا اس کا کارن یہ ہے کہ بھارت کا جب سے پرادور بھا ہوا بھارت آریوں کی سنتان ہے اور ہمارا دیش آریے دیش کہلاتا ہے اور سنسار کے دوسرے دیش ہے اناریے دیش کا حد کہلاتے ہیں آریے دیش کے اندر ساری ہماری ویوستہ سارا ہمارا فاؤنڈیشن ادھیاتوں پر آتا رہی تھے پرارم بسائی ہمارے رشیب انہوں نے بھارتی سنسکرتی کو آچار پردان تیاغ پردان اور گھن پردان بنائی اور لوکک پار لوکک جیون کی باتیں کئی ہم پرارم بسائی آتما میں وشواس کرتے ہیں ایشور میں وشواس کرتے ہیں پونر جنم کارم ان سبھی سکدانتوں میں ہم پرارم بسے وشواس کرتے ہیں یعنی ہمارا جو چنتن ہے وہ پاتال توڑ ہے یعنی ٹھیٹ نیچے تک جا چکا ہے اور وہاں سے اس کو پرارم کیا جاتا ہے بھائی اور بہنوں درشکن سوتا پر جب کسی بھی ملٹی کمپلیکس بیلڈنگ کی فاؤنڈیشن ارث کویک پروف دی جائے اور کوئی طرح کا جو بھوکم پاوے اس کو پروف کیا جائے یا کسی طرح کا چکروات آوے اس کو سرکشت کیا جائے تو وہاں کسی بھی طریقے سے ملٹی کمپلیکس ڈہ نہیں سکتا اسی طرح سے ہماری بھارتی یہ سنسکرتی کو بہت گہن بہت گہرا اور بہت ہی سندر طریقے سے پرارم سے بنا گیا ہے اسی لئے بھارت کو درم گرو دیش کا آ گیا ہے اور بھارت نے پورے وشو کو مانوتا کا پارٹ پڑھایا پورے وشو کو انسانیت کا پارٹ پڑھایا اپنے اس وقت میں جو پاشان یگ تھا اور منوشی اتنا وکشت نہیں تھا وکشت ہو رہا تھا وہ کند مول کھاتا تھا اور جنگلوں میں رہ کر کے اپنا بھوجن یاپن کرتا تھا اس وقت میں اگنی نہیں تھی اور آج کے پہیا نہیں تھا اور آج کے ایسے ینتر نہیں تھے اس وقت میں بھگوان ریشب نے جو ہے بھارت کے اندر آرے دیش کے اندر کرشی کرنا سکھایا اسی مسی کرسی اسی کا مطلب یہ ہے کشتریہ لوگوں کو تلوار کر کے ید کرنا سکھایا مسی کا مطلب ویشی لوگوں کو جو ہے وہ جو کوئی ایکاؤنٹس رکھنا وغیرہ اور لیندین رکھنے کی کلا سکھائی اور کرشی کا ارث ہوتا ہے کہ کسانوں کو جو ہے کھیتی باری سکھائی گئی ان سب چیزوں کا جو ہے وہ بھارت ورش نے جو ہے جنم دیا بھارت ورش نے ٹریننگ دیا شکشن دیا پرشکشن دیا اسی لئے بھارت جو ہے مہان دیش کہا جاتا ہے لیکن کچھ ورشوں کے اندر ہم نے پاسچاتھی سبیتہ کو بہت زیادہ گران کر لیا پاسچاتھی سبیتہ کو ہماری سنسکرتی سے اوپر رکھ دیا گیا اور ہماری سنسکرتی کو ہم بھولتے جا رہے ہیں یوہ ورکیا ہر ورکا لوگ جو ہے پاسچاتھی سنسکرتی کے اندر ڈوبتا جا رہا ہے میں کسی بھی سنسکرتی کی نندہ نہیں کرتا ہوں اپنی جگہ وہ اچھی سنسکرتی ہے لیکن ہمارے نیم الگ ہے پاسچاتھی سنسکرتی کے نیم الگ ہے ہمارا رہن سین کھان پان ہمارا ویچار سب الگ ہے اور وہ آدھیاتم پردان ہے جبکہ پاسچاتھی سنسکرتی میں آدھیاتم اکتا کا اتنا پٹ نہیں ہے وہاں ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری ہے کھاؤ پیو موج کرو اور ہمارے جیسا پاریوارک سسٹم نہیں ہے ہمارے جیسی گہنتہ نہیں ہے وہاں کیول ماتر جو ہے سینسول پلیزرز کی بات کی جاتی ہے اور اس لوگ کے سکھوں کو لوٹنے اور کی بات کرتے ہیں اسی لیے بھارت کی سنسکرتی جو ہے وہ ایک سنتولی سمسنسکرتی ہے ایک سامنجشی سنسکرتی ہے سکھشا دینے والی سنسکرتی ہے مانوطا وادی سنسکرتی ہے ایک اچھا انسان بنانے والی سنسکرتی ہے وہ سدھے کوٹمکم کی سنسکرتی ہے اب ہم اس کو بھولتے جا رہے ہیں لیکن بھولنے کے بعد میں ہم کو پاسچاتاپ ہو رہا ہے ہمارے بچوں پر اور ہمارے رہنسین کھان پان سوچ آچار ویچار پر جو آج ہم ایفیکٹ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے مردنیے لوگ جو ہیں ہمارے شکشک لوگ ہیں یہ چنتت ہو گئے کہ اس سے ہمارا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے جو ملی گر گئے ہیں اس کی پنر استاپنا کرنی چاہیے تو ایک واتاون بنا کی بھارت پنہ مہان بنے اس کے لیے ہماری ورطمان سرکار جو ہے بھائی نریندر بھائی موڈی ہے وہ بھارتی سنسکرتی کے امائیتی ہیں جب سے وہ پردان منتری بنے تب یو اے نو کے اندر وشو کے دو سو دی سو میں سے لگ بک ٹو ہنڈرڈ کنٹری جو ہے یونائیٹیڈ نیشن اور نائیجیشن کے سدشیہ ہے تو ان کے پردان منتری بنتے ہی ان کا ایک وقت تب یہ ہوا یو اے نو کے اندر انہوں نے ہندوستان کی فلسوفی بتائی ہندوستان کی سنسکرتی کے بارے میں بات کی اور ہندوستان کا جو ہماری کرتی ہے یوگ کے بارے میں بات کی تو لوگ بہت پرباوت ہوئے اور اس کے ساتھ میں ہمارا بھارت ایک ایسا دیس ہے کہ ہم نے پرارم سے نسسترکرن کو میتو دیا ہے پرارم سے پنچ شیل کو میتو دیا ہے اہینسا کو میتو دیا ہے ہماری بھارت کی جو اہینسا ہے وہ سکشم اہینسا ہے کیونکہ ہمارا دیش دھرم پردان ہے اور دھرم کے اندر اہینسا نہیں ہے تو وہ دھرم شنی ہے اور جتنے بھی ہمارے دھارمی گرنت ہے بھارت میں جتنے بھی دھرم گرنت ہے جتنے بھی دھرم ہے جتنے بھی درشن ہے ان درشن کی ماں ہے وہ اہینسہ ہے اس اہینسہ ماں کی کوک سے جو ہے سارے گرنٹ لکھ لے ہے تو جب اتنا ہمارے بچے بچے اور ہمارے بلڈ کے اندر اہینسہ آئی ہوئی ہے اس لئے اہینسہ پرمہ دھرم ہمارا ایک بھارت کا بہت بڑا سلوگن ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے اور یہ اہینسہ سر و بھوئی کھمنگ کری اہینسہ سب کا عہد کرنے والی ہے تو یوینوں نے اس کی اچھائی کو دیکھا اور مہاتمہ گاندی نے دو سو سال پرانا برٹیش شرکار کا جو شاشن تھا وہ اہینسہ کے آدھار پر انہوں نے ہلا دیا انہوں نے کوئی ہنسہ نہیں کر دی لیکن انہوں نے مضبور کیا کہ آپ کو بھارت چھوڑنا پڑے گا آپ کو ہماری دھرتی چھوڑنی پڑے گی اور اس میں وہ کامیاب ہوئے اور پندر اگس انیس سو سنتالیس کو دیش آجاد ہوا اس اہینسہ کا سر و سرسٹ جو ادھارن آج وشیو میں ہے تو بھارت کا ہے مہاتمہ گاندی نے اس پر کاری کیا اسے دیش کو آجاد کیا تو آج دو اکٹوبر کو مہاتمہ گاندی کے دیوش کو اور وہ لالباددر کا بھی جنم دیوش ہے لالباددر بھی ہمارے دیش کی ایک بہت بڑی ہستی پردان منطری کی روپ میں رہے بڑے سرل اور بہت بڑے کارمجا ارجا والے وقتی تھے انہوں نے دیش کا جو ہے بہت بھلا کیا کلیان کیا دو اکٹوبر کو جو ہے پورا وشو جو ہے اہینسہ دیوش بناتا ہے وشو اہینسہ دیوش بناتا ہے وشو میتری دیوش بناتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کے اندر ورطمان کے ہمارے پردان منطری کہ یہ جو ہے وہ وقالات کے قارن اور انہوں نے یوگ کو بہت سندر طریقے سے وشو کے سامنے رکھا کہ یوگ ہماری کرتی ہے یوگ ہمارا پرارم بک بندو ہے رانتم بندو ہے یوگ ہمیں کنکر سے شنکر بناتا ہے ہمیں انسان سے بھگوان بناتا ہے یوگ کے دورہ ہم شدھ بدھ مکت بنتے ہیں یہ ہولیسٹک ہماری جو ایک شادنا پدتی ہے ہولیسٹک لائف سٹائل ہے وہ رکھا گیا تو آج وشو نے 21 جون پرتی ورش انتراشتی یوگ دیوش کے روپ میں پچھلے تین سالوں سے جو پورا وشو منایا جا رہا ہے اور بھارت میں تو ہر سکول میں ہر سنستہ میں ہر کالیج میں ہر اینورسٹری کے اندر اور ہر کالیکٹریٹ کے اندر ہر سرکاری دفتر میں 21 جون کو جو وشو اینسا دیوش کے روپ کے اندر کارکرم کیے جاتے ہیں یوگ جیسے پندرہ اگست کو کارکرم ہوتے ہیں چھبیس جنری کو کارکرم ہوتے ہیں اسی طرح کیسے اینسا یوگ دیوش کے اوپر جو ہے یوگ کے بارے میں چرچہ کی جاتی ہے یوگ کو آسن پرنایام کو کرایا جاتا ہے بڑے بڑے لوگوں کے پروچن ہوتے ہیں اور ان دونوں کارنوں کے کارن دو اکٹوبر کو اینسا وشو دیوش کے روپ کے اندر منانے کارن ان دو کے کارن پنے ہمارا بھارت مہان بننے کی تیاری کر رہا ہے اس میں سرکار کا بہت بڑا رول ہے اور سرکار نیتک اس طرح پر چل رہی ہے ہماری جو پرانی سنسکرتی ہے ان کی ملیوں کو پرنا استعبید کر رہی ہے راجنیتک ملی سانسکرتک ملی ساماجک ملی دھارمک ملی آدھیاتمک ملی آرثک ملی سبھی طرح کے جو ہمارے ملی ہیں جو گر چکے ہیں کچھ ہم نے پاسچات کے سبیتہ کو بہت زیادہ اپنا لیا بہت زیادہ کاپی کر لی اس کے کارن گرتے جا رہے ہیں اور ان کی پنرستہ اپنا ہو رہی ہے تو اب ہم سوچنے لگے ہیں کہ بھارت پنے ایک مہان دیش بن رہا ہے بنے آج بھارت وشو کی ایک مہان شکتی کے روپ میں بھر کر آ رہا ہے آرثک درستی سے بھی دیکھئے کہ امریکہ جیسا جو کی سب سے دھناڑی دیش ہے پورے وشو کا ایسی مندی آگئی کہ بہت سے بینکوں کے اندر دیوالہ پٹ گیا بڑی بڑی بینکوں کے اندر اور وہاں آرثک درستی سے گرنے کی کگار پر آگیا اس بہنکر مندی کے دندوں میں بھی بھارت نے ان سوکش کو جھیلا ان جو ہمارے جھٹکے آئے ان کو جھیلا اس کا ہمارے پہ کوئی پرباو نہیں پڑا کیونکہ ہماری سنسکرتی سنتولن کی سنسکرتی ہے اسی لئے بھارت دیش بنے مان بنے اور مان تھا ہم ہر لیول پہ سنتولن کرتے ہیں اور ہم ایشور بکتی میں وشواث کرتے ہیں کوئی بہت بڑا کٹھارا گات ہمارے پہ ہو جاوے اور ہمیں کوئی راستہ نہ دیکھے تو ہم ایشور سے مدد مانتے ہیں گارڈ ہل ہلپ دوز ہم جب شدھ ویچاروں سے شدھردے سے بھگوان سے مدد مانگتے ہیں تو ہمارے ہاں تیتیس کروڑ دیوی دیوتا ہے بھارت ایک مندیروں کا دیش گنا جاتا ہے بھارت کی ہر گلی گلی کے اندر مندیر ہے اور ہر کولونی والے مندیر جانا پسند کرتے ہیں کیونکہ یہ ہماری سنسکرتی ہے یہ ہمارے سنسکار ہے تو اس کارن سے جو ہم پنے جو ہے مہان بننے کی تیاری کے اندر ہے درشگن سوتا گن جیسا کی ہماری پنرتھان کاری کرم کی پرمپرہ ہے کی ہر اپی شوڑ کو ہر ہمارے وقتبی کو جو ہے قسوٹی پر کستے ہیں کی بھارت پنے مہان دیش بنے اس میں ناغرکوں کا کیا رول ہے اس کے اندر ناغرک کا کیا کانٹریبوشن ہے ناغرک بھارت کا ہے وہ ہے اس کی آتما ہے بھارت کی اسی پرسنٹ آبادی گاؤں میں رہتی ہے بھارت گاؤں کا دیش ہے اور لگ بگ چھ لاکھ سے ادھیک یہاں پر گاؤں ہیں اور کشی پردان دیش ہے بھارت جو ہے وہ دھرم پردان دیش ہے عیشوی پردان دیش ہے تو ہمیں سب سے بڑے ہمارا آدھیاتوی ملی ہے اس کے ہر ناغرک کو پنرستاپنا کرنی ہے کہ ہم جب صبح اٹھیں تو جس جس کا جو ایسٹ ہو جس جس کا جو بھگوان ہو اس کی استوطی کرنی چاہیے ہماری ینگ جینریشن ہمارے بچے ہیں ہمارے یوہ ہیں ان کو پرارمب سے ہی سنسکار دیے جانا چاہیے کہ اڑتے ہی موں میں پانی ڈالنے کے پہلے اپنا اپنا جو عیشویر ہے اس کا سمرن کرو اس کے منتروں کی چینٹنگ کرو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ شد رہتا ہے شانت رہتا ہے اور دن پر ہم اچھے کاری کرتے ہیں ہماری بھارت کی سنسکرتی پرنام کی سنسکرتی ہے اڑتے ہی بچوں کو اس انسکار دیے جانے چاہیے کہ ہر رکتی جو چھوٹا ہو عمر کے اندر بڑوں کو پرنام کرے پرنام کی اندر ایک مہان شکتی ہے پرنام کرنے سے ہمارے اینکار کا وشرجن ہوتا ہے اور جہاں اینکار کا وشرجن ہوتا ہے ہمارا ریل سروب جو بھیتر بیراجمان شد آتما بھگوان ہے وہ پرکٹ ہوتا ہے اس کو دبا کے رکھا اینکار نے جو جو اینکار آپ کا دلتا جائے گا دلتا جائے گا دلتا جائے گا کیوں تیوں جو ہے وہ ہمارا شد آتما بھگوان پیور ہوتا جائے گا جیسے کہ گھیرہ ہے جو کیچڑ کے اندر جو گر گیا اور گندہ ہو جاتا ہے اس کی چمک دکھائی نہیں دی جاتی اس کو دھویا جاتا ہے بار بار دھو کر کے اس کے اندر چمک آتی ہے ویسی پیوریٹی ہماری پرنام کرنے سے ہماری سنسکرتی کے حساب سے ہمیں شدی کرن ہوتا ہے اور بڑوں کا آشیروات ملتا ہے ماں کا آشیروات ہماری بھارتی سنسکرتی میں ماں کا آشیروات بہت پرشد ہے اس پر کئی فلمیں بلی ہیں ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ہمارے جو ہے جو کرمجا استل ہے ان استروں کے اوپر ماں کا آشیروات لکھا جاتا ہے کیونکہ ماں کو ہماری یہاں پر بہت اونچا استان دیا ہے جننی جن بھومی گریہ سی سرودہ جننی اور جن بھومی جو ہے یہ ہمیں پرانوں سے پیاری ہے اور یہ دونوں جو ہے ہمارے جیون کا اتھان کرتی ہے تو بھائی اور بہنوں درشک ان سوتا گان ہمارے جو ناغرک ہیں ایک سو پچیس کروڑ کے لوگ ہیں ان سب کا دائی تو بنتا ہے کہ ہم راستر پریم کریں راستر بھکتی کریں اور راستر کے پرتی ایسی کوئی گدر ہی نہ کریں کہ جسے ہمارے دیش کو نقشان پڑتا ہے جیسے جاسوسی وغیرہ اور آتنکوات ایسی گتی ودیوں کو روکنا ہے ہمیں اپراتوں کو روکنا ہے آج ہمارے جو دیش کے اندر جو برہیاں چل رہی ہے ہنسا اور ویبیچار جھوٹ کپٹ چوری انتکتا اپرات چل رہے ہیں اور گریلو ہنسا ساماجک ہنسا سبھی طرح کی جو ہنسائیں چل رہی ہے اس کو روکا جانا چاہیے کیونکہ ہم آئینسا پردان دیش کے ناغرک ہیں جب ہم اپنا دیش کے پرتی بھکتی کرنا چالو کریں گے دیش کے بجی ہمارا پریم بڑھے گا تو ہم وشودہ کٹمکم کا ہمارا جو پرانا سدھانت ہے اس کے اوپر آنا چالو کریں گے آج ویجیان نے اتنا آوشکار کر کے اتنا پرچار پرشار کر کے یہ صد کر دیا ہے کہ یہ سارا وشودہ کٹمکم ہے پورا وشو ہے جبکہ ہمارے بھارت کے رشیمونیوں نے ہزاروں ہزاروں سال پہلے یہ کہہ دیا تھا ہم ایک ایشور کی سنتان ہے ایک وشودہ یعنی پرتوی کے سب سدشیہ ہیں اسی لئے پوری پرتوی ہمارا ایک ساتھ عرب کی جنسنکیہ جو ورطمان میں وہ ایک وشودہ کا کٹمب ہے ہم ایک کٹم کے سدشیہ ہیں اسی لئے ہمارے بیچ میں بھائی چارہ ہونا چاہیے سینشیلتہ ہونے چاہیے بہترتو ہونا چاہیے ایک دوسرے پتی سممان کی بھاونا ہونے چاہیے دوسرے کو گرانی کی بھاونا نہیں ہونے چاہیے ہمارے بھاو ویدھائک ہونے چاہیے ہمیں پروبکار کا کاری کرنا چاہیے ہمارے ساتھی جو کسٹ میں ہیں ہمارے بھائی جو ابھاو میں ہیں اور ہمارے پاس ابھاو ہے تاکہ ہمارے یہ دیش کے اندر اری امیر اور گریب کی جو کھائی بڑھتی جاری ہے اس کھائی کو پٹا جا سکے کیونکہ بھارت ورس نے سمیدھان کے اندر سرو دے کی بات کہی ہے سرو دے کا مطلب ہے کہ بھارت کا ہر ناغری چاہے بچہ ہو چاہے بزرگ ہو چاہے میلہ ہو یوک ہو یوتی ہو ہر ناغری کو سمان ادھیکار پرابت ہے اور اس کو اپنا سمان وکاس کرنے کے لیے سرکار کو سمیدھان کے دوارہ ادھیکار دیے گئے ہیں روٹی کپڑا مکان شکشہ چکسہ ہماری مول بھوت سمیدھاؤں کو پردھان کرنے کا سرکار بدھے ہے اور سمیدھان میں بھی یہ کہا گیا ہے تو ہم اپنے سمیدھان کے پرتیشدہ کریں ہمارے دیش کے جنڈے کے پرتیشدہ کریں ہمارے دیش کی سرکار جو ہماری چنی ہوئی ہے چاہے سرپنچ ہو چاہے ایمیلے ہو چاہے ایم پی ہو چاہے پردھان منتری ہو چاہے راست پتی ہو ہمارے دوارہ چنا گیا ہے ہمارے یہاں لوگ تنتر ہے ہمیں لوگ تنتر کا سممان کرنا چاہیے اور بھارت کا لوگ تنتر وشو کا سب سے مانا ہوا لوگ تنتر ہے بھارت کا جو ہمارا سمیدھان ہے وشو کے لیے ایک رول موڈل ہے وشو کے لیے آئیڈیل ہے اس کا ہمیں سممان کرنا بھائی اور بیانو درشکن سوتا گھن ہر ناغرک کو اگر دیش کو پونے مہان بنانا ہے اور بنتا جا رہا ہے اس میں بھی کوئی بات نہیں پورن سمبھاؤنا ہے آرتی درشتی سے کرپشن کی درشتی سے ہمارے دیرے دیرے سودھار ہو رہا ہے درشکن سوتا گھن بھائی اور بیانو آپ کا بہت بہت دھنیواد پندرتان کارکرن پرتی دن نئے نئے وشہ ہے اور ہر طرح کے وشہ پرستود کرتا ہے آپ دیکھتے رہیے لوگوں کو پریڑنا دیکھتے رہیے چینل ٹونٹی فور کے پاس میں اچھی فیڈنگ آ رہی ہے کہ لوگ اس کارکرن کو پسند کر رہے ہیں ہمارے لیے یہ بہت پرسندتہ کی بات ہے اسی کارن ہم وشیوں کو اور سودھرڑ بنا رہے ہیں وشیوں کے لیے اچھے اچھے ٹائٹل لارہے ہیں اور اس میں کس طریقے سے انسان کو انسانیت ملے ایک صدرے ویکتی سماج ویکتی سے راشتہ سویم سودھرے گا تو اس کے پرتی ہم کاری کر رہے ہیں اسی کرم میں آپ کا جیون آنند مائے ہو منگل مائے ہو شانتی مائے ہو سکھ مائے ہو اور آپ اپنے سماج کے بیچ رہتے ہوئے پروپکار کی بھاونہ سے کاری کریں